السلام علیکم ناظرین اکرام آج کی ویڈیو انسانوں کو چاند پر اتارنے اور ان کی آبادکاری کے حوالے سے بہت اہم اور دلچسپ ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ اس بار ایک مرد اور ایک خاتون کے جوڑے کو بھی چاند پر باقی خلانہ وردوں کے ساتھ بھیج رہا ہے اگرچہ امریکہ نے اس حوالے سے کچھ زیادہ وضاحت پیش نہیں کی لیکن دنیا کے محتبر جریدوں اور اخباروں نے اس حوالے سے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ امریکہ کا ایک مرد اور خاتون کو خلائی مشن پر بیجنا کہیں خلا میں موجود کسی سیارے پر انسانی نسل کی افضائش کا عمل ہو سکتا ہے اور شاید نسل انسان اس تجربے سے گزرنے کی خواہش مند ہے آپ کو اس ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان اور چین نے بھی خلا میں اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کے لیے خلائی دوڑ میں بہت تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا ہے جبکہ اس زمن میں پاکستان کی خلائی ریسرچ پر کام کرنے والی انسٹیٹیوٹ سپارکو نے اپنے ارادوں کو ظاہر کر دیا ہے جو کہ دو ہزار بائیس میں اپنے خلائی مشن کا آغاز کرنے والی ہے کیونکہ یاد رہے دنیا میں خلائی دوڑ میں شامل ممالک میں سے پاکستان بھی ایک ہے اس وقت دنیا میں دس ایسے ممالک ہیں جو اپنے خلائی مشن پر کام کر رہے ہیں ناظرین اکرام یہاں یہ بات بھی توجہ طلب ہے کہ پڑوسی ملک بھارت نے اپنا پہلا خلائی مشن چاند کے قریب صرف کھوج لگانے کے لیے بھیجا تھا اور بائیس اکتوبر 2008 کو بھارت کے خلائی ریسرچ ادارے آئی ایس آر او نے چندریان ون ناوی مشن کو چاند کے مداروں میں جاسوسی کے لیے بھیجا تھا اور اس کے بعد بھارت نے اپنا دوسرا خلائی مشن چندریان ٹو کو بائیس جولائی سن 2019 میں چاند کے قریب بیجنے کی ایک کوشش کی تھی اگرچہ یہ مشن راستے میں ہی تواہ ہو گیا تھا لیکن اسے پھر بھی خلائی دور میں بھارت کی طرف سے ایک کوشش ضرور کہا جا سکتا ہے اور اسی دور میں موجود ملکوں میں سے اور ان میں سے پاکستان بھی ایک اہم ترین ملک ہے جو کہ پچھلی کئی دہائیوں سے اپنے دوست چین کے ساتھ مل کر خلا میں اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان اپنے پہلے خلاباز کو کب خلا میں اتارنے والا ہے اور اس وقت پاکستان کہاں تک اپنے مشن کو مکمل کر چکا ہے اور اب اس میں کتنی دیر رکھ چکی ہے اس لیے ان تمام دوستوں سے گزارش ہے جو ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ایسی اہم ترین معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے ضرور دے کہ آیا پاکستان کو خلایی مشن کے دور میں شامل ہونا چاہیے یا نہیں اور اگر شامل ہونا چاہیے تو کس حد تک اس دور کا حصہ بننا چاہیے یاد رہے کہ بوئنگ کمپنی جس راکٹ کو امریکی خلایی ادارے ناسا کے لیے تیار کر رہی ہے اس کی انچائی تیس منزلہ امارت سے بھی زیادہ ہے اور انسانوں کو چاند پر بھیجنے کے لیے آٹیمس نامی پروگرام کے آغاز کا اعلان امریکہ نے دو ہزار دس میں کیا تھا لیکن اس پروگرام میں کئی بار تاخیر سے اس پروگرام کی لاغت میں بہت اضافہ ہوا ہے ناظرین اکرام شاید آپ کو یہ بات اچھی نہ لگے لیکن دنیا کی بڑی طاقتیں جو خلایی دوڑ میں ایک دوسرے پر سبکت لے جانے میں مصروف ہیں اور پچھلی کئی دہائیوں سے خلایی مشن پر بڑی دلچسپی کے ساتھ کام کرتی جا رہی ہیں اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انسانوں کو ایک الگ سیارے پر خلا میں آباد کیا جائے کیونکہ انسانوں کی زمین پر بڑھتی ہوئی آبادی سے زمین میں موجود خوراک اور مادنیات کے زخائر یہاں تک کہ پانی کے زخائر بھی تیزی کے ساتھ ختم ہو رہے ہیں اس لیے زمین پر پلنے والے انسانوں کا کچھ بوجھ دوسرے سیارے پر ڈالا جا سکے اور یہ تجربات جو انسانوں کو خلا میں بار بار بھیج کر کیے جا رہے ہیں اسی سوچ اور مشن کی کڑی ہیں ناظرین اکرام توقع کی جا رہی ہے کہ آرٹیموس ون کو دو ہزار اکیس میں لانچ کیا جانا ہے جو کہ صرف چاند کے گرد چکر لگانے کے لیے بھیجا جائے گا تاکہ خلا کے خالات اور اس کی کارکردگی کو پرکھا جا سکے اور انہاں معلومات کو حاصل کرنے میں مدد کی جا سکے کہ جنہیں خلا نوردوں کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے جبکہ آرٹیموس ٹو وہ پہلا مشن ہوگا جس میں چار خلابازوں کے عملے کو بھیجا جائے گا جو کہ چاند پر اتریں گے نہیں بلکہ صرف چکر لگا کر زمین کی طرف واپس لوٹ آئیں گے جبکہ دو ہزار چوبیس میں آرٹیموس ٹھری کو لانچ کیا جائے گا اور یہ خلای مشن چاند کے جنوبی کتب پر ایک مرد اور ایک خاتون کو چاند پر اتارے گا اور اس طرح انیس سو بہتر کے بعد یہ پہلا بوقہ ہوگا جب انسان ایک بار پھر چاند پر قدم رکھے گا لیکن اس بار دیکھنا یہ ہے کہ کیا انسان چاند پر زندگی کی شروعات کرنے میں کامیاب ہو پائے گا یا نہیں اور اگر یہ بات سچ ہے کہ اس مرد اور خاتون سے انسانی افضائش نسل کا پریضہ لیا جائے گا تو پھر وہ خوشقسمت کون ہوگا جو چاند پر جنم لے گا یقینا نسل انسان کو اس سنگے میل کا بڑی بے سبری اور بے تابی سے انتظار ہے امریکی خلائی ادارے ناسا نے خلابازوں کو چاند پر لے جانے والے راکٹ کا پہلا مرحلہ تو مکمل کر لیا ہے اور اس پہلے حصے کو جسے اس لس یعنی سپیس لانچ سسٹم کا نام دیا گیا ہے جس کو امریکی شہر نیو اورلینز میں تیار کر لیا گیا ہے اور یہ ناسا کے آٹیمس پروگرام کا اہم ترین حصہ تھا جو کہ تیار ہو چکا ہے جس پروگرام کا مقصد دو ہزار چوبیس تک انسانوں کو ایک بار پھر چاند پر اتارنا ہے انسانوں کو ایک بار پھر خلا میں بیجنے کے لیے ایس ایل ایس میں دو ایندن کے ٹینکر ہوں گے جس کے ایک حصے میں مایا آکسیجن اور دوسرے میں مایا ہائیڈروجن ہوگی اور مجموعی طور پر ان دونوں ٹینکرز میں ستائیس لاکھ لیٹر ایندن ہوگا یاد رہے کہ آر ایس ٹونٹی فائیو انجن وہی ہے جو کہ ایک بار پہلے بھی خلائی شٹل کے لیے استعمال کیا گیا ہے تاہم اس میں بہت سی تبدیلیاں اور اپ گریڈیشن کیے گئے ہیں اور ایس ایل ایس ان انجنوں کو ٹیل فراہم کرنے کی غرض سے راکٹ کے ساتھ ہوگا اور جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ اس راکٹ کی پونچائی یا لمبائی تیس منزلہ عمارت سے بھی زیادہ ہے جبکہ دو سولیڈ راکٹ بوسٹر جو ایس ایل ایس کے ساتھ دونوں جانب ہوں گے جو کہ خلائی جہاز کو چاند کے راستے تک پہنچانے میں مدد دے گا ناظرین کرام یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ خلا میں سب سے پہلے کام روس نے شروع کیا تھا جب وہ سوپر پاور تھا اور انیس سو ستاون میں سب سے پہلے روس نے لائکہ نامی ایک روتیا کو خلا میں بھیجا تھا یہ وہ زمانہ تھا جب روس سوپر پاور تھا اور امریکہ اور یورپ اور روسی طاقت اور اس کی اجارہ داری کو تسلیم کرتے تھے لیکن اس وقت امریکہ نے بھی خلائی دوڑ میں کام کو تیز کر دیا تھا لیکن روس جس وقت دنیا کے مختلف ملکوں کے ساتھ جنگوں میں مصروف ہو گیا اس وقت امریکی خلائی دوڑ میں روس سے آگے نکل گئے لیکن جب روس ٹوٹ گیا پر اس کی معاشی حالت بہت ہی کمزور ہو گئی تب امریکہ نے اس وقت کو غنیمت جان کر خود کو خلا میں مضبوط کر لیا تاہم دیر آئے درست آئے آج بھی خلائی دوڑ میں امریکہ اکیلا نہیں ہے بلکہ روس اور چین بھی بہت تیزی سے خلا بھی اپنی پوزیشن کو مستحکم کر رہے ہیں یہاں آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ پاکستان نے بھی خلا میں اپنے پروگرامز تیہ کیے ہیں جس کے مطابق پاکستان کی خلائی ادارے سپارکو نے دو ہزار بائیس سے دو ہزار اٹھتیس تک اپنے پانچ جیو سیٹلائٹ اور چھے لیو یعنی لو ارث اوربٹ سیٹلائٹز کو ان پندرہ سال میں خلا میں بیجنے کا پروگرام آویزہ کیا ہے اور پاکستان کے خلائی ادارے سپارکو نے بہت تیزی سے اس پر کام شروع کر رکھا ہے اس لیے یہ امید کی جا رہی ہے کہ پاکستان اپنا پہلا خلائی ویشن دو ہزار بائیس تک خلا میں بیجے گا اور یہ وہ لمحہ ہوگا پاکستانی عوام اور پاکستانی سرزمین کی تاریخ میں جب پہلا پاکستانی خلاباز خلا میں ہوگا یاد رہے پاکستان دنیا کے ان دس ملکوں میں سے ایک ہے جو کہ خلائی پروگرام کا آغاز کر چکے ہیں اور اس مقصد کے لیے پاکستان اس سے پہلے بھی چین کی مدد سے اپنے سیٹلائٹ خلا میں بیج چکا ہے لیکن اب پاکستان خلا میں اپنی جگہ بنانے کے لیے بدلتے ہوئے دنیا کے حالات کے مطابق ایک رفتار کے ساتھ اس کے اوپر کام کر رہا ہے بس دعا یہی کرتے ہیں کہ پاکستان کے معاشی حالات مضبوط ہوتے رہیں تاکہ پاکستان اپنے مستقبل کے حوالے سے ان اہم ترین پروگراموں کو ان اہم ترین مشنز کو بطری کے احسن نبھا سکے پورا کر سکے اللہ تعالی پاکستان کی حفاظت کرے آپ سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجئے اور کومنٹ میں پاکستان زندہ بات ضرور لکھئے اس سے ہماری فورسز کا مورال بلند ہوتا ہے اللہ حافظ و ناصر موسیقی